بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ام ایم ڈاپلیو چینل کیا مغرب اور اسرائیل نواز احتجاج ایران میں انقلابی حکومت کا خاتمہ کر پائے گا ایرانی حکومت اس احتجاج کو کیسے ناکام بنا سکتی ہے دیکھئے اس ویڈیو میں ہجاب کے خلاف ایران کی خواتین کی طرف سے کیا جارہ احتجاج ایک مہینے سے جاری ہے اس احتجاج کو پوری دنیا سے ہمایت ملی ہے ایران کے دشمن ملکوں نے اپنی اپنی توفیقات کے مطابق اس احتجاج کو سپورٹ کرنے اور ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششیں کی ہیں جہاں امریکہ و یورپی یونین کی طرف سے ایران کے خلاف پابندیاں آئیت کی گئی ہیں وہیں اسرائیل سعودی عرب اور دیگر مالک کے میڈیا نے خوب منفی مہیم چلائی ایران کو خموشی بھی توڑنا پڑی اور پاسٹروں نے انقلاب کے سرورانے علیہ السعود کو یہ سب بند کرنے کا انتباہ جاری کر دیا احتجاجی خواتین کی انٹرنیٹ تک رسائی کو آسان بنائے گیا ایلون مسک سے لے کر گوگل تک سب نے اپنے اپنے حصے کا کام نبایا مگر ایران دشمن طاقتوں کا وہ مقصد پورا نہیں ہو پیا جو وہ چاہتی تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ ایران میں نظام حکومت تبدیل ہو اسلامی حکومت کا خاتمہ ان کی پسند کی حکومت قائم ہو جائے لیکن ایسا دور دور تک نظر نہیں آ رہا احتجاج کی ناکامی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس احتجاج میں شدت لائی گئی تھی تو انقلاب پسند خواتین و مرد لاکھوں کی دادات میں سڑکوں پر نکلے اور ان نے ان چند فتنہ پرور خواتین کو غائب ہی کر دیا حالانکہ یہ حجاب مخالف احتجاج پورے ملک میں ہو رہا ہے لیکن یہ دوہزار انیس میں ہونے والے مہنگائی مخالف احتجاج یہ دوہزار گیارہ کے الیکشن کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے جیسی شدرت والا نہیں ہے تاہم اس احتجاج میں تشویشناک بات یہ ہے کہ اس میں نئی نسل قود پڑی ہے تعداد پلے ہی کم ہو لیکن احتجاج میں زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں کم عمر یا نوجوان ہیں وہ سکولوں اور کالجوں یا انیسٹیوں کے طالب علم ہیں ان کے ذہنوں کو میڈیا کی منظم مہم کے ذریعہ پر آگندہ کیا گیا ہے اسی کتب ریبر موظم آہت اللہ سیدلی خامنائی نے بیشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک حالیہ خطاب میں کہا کہ ایسے نوجوانوں کے خلاف عدالتی کاروائی کے بجائے ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتجاج اتنی شدت کا نہیں کہ ایران کو اپنی سب سے زیادہ طاقتور فورس یعنی پاسداران انقلاب کو میدان میں اتارنا پڑا ہو پھل وقت اس سے ایرانی پولیس ہی نمٹ رہی ہے اور ایسی توقع کی جاری ہے کہ پولیس ہی اس کو ناکام بنا دے گی پاسداران یا فوج کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی کئی ممالک میں یہ دیکھا کیا ہے کہ ایسے احتجاجی مظاہروں کو فوج آکار ناکام بناتی ہے لیکن ایران میں حالات ابھی اس نہی تک نہیں پہنچے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فسادات ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیں گے کیونکہ انقلابیوں کے مقابل فسادیوں کی دادات بہت ہی کم ہے اب اگر بعد اس احتجاج سے نمٹنے پر کی جائے تو ایران کے پاس کیا حکمت امی ہے اس غیر ملکی حمایت یا افتاحتجاج کو ناکام بنانے کے لیے ایرانی حکومت دو طرح کے اقتامات کر رہی ہے ان دونوں اقتامات کی ہدایت حکومت کو سپریم لیٹر نے دی ہے انہیں اپنے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ فسادات میں حصہ لینے والے افراد دو قسم کے پہلی قسم وہ ہے جو غیر ملکی ایجنڈ کے طور پر ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں اور ان کا مقصد بقاوت ہے جن کے خلاف عدالتی اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے جبکہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو غیر شعوری اور غیر کسی خطرناک ایجنڈے پر پرتشدد مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں جن کی اصلاح کی جانی چاہیے سپریم لیڈر نے اصلاحی اقدام کے لیے ثقافتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی یعنی اس گمراہ نوجوان نسل کو مغربی ثقافتی اثرات کی طرف جانے کے بجائے اسلامی اقدار کی طرف وہ موڑا جائے